کوٹہ کے بعد اب رتلام سے نوجہ ششوں کی موت کے ڈرہ دینے والے آکڑے سامنے آئے ہیں رتلام کے ایس این سی ایو میں چالیس دن میں اکسٹھ نوجہ ششوں کی موت ہو گئی ان میں سے اکیس نوجہ کی موت سانس لینے سے پریشانی کے کارن ہوئی ہے وہیں تیز بچوں کو بچانے کے لئے ان دور ریفر کیا ہے پیش دبنگ نیوز کی یہ خاص ریپورٹ ایک طرف تو سرکار کروڑ روپے خرج کر کے نوجہ ششوں کی مرتیو در میں کمی لانے کے لئے دعوے کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف کروڑ روپے خرج کرنے کی پول کھل رہی ہے رتلام کے زلہ چک سالے کے ایس این سی ایو میں نوجہات کی موت کا آکڑا چوکانے والا سامنے آئے ہیں یہ بیتے چالیس دن میں اکسٹھ نوجہات بچوں نے دم توڑ دیا ہے نمسکر میں ہم آپ کے ساتھ بلاندھمان میں ساتھ موجود ہوں ڈھتناو جینے کا سب سے بڑا جو چک اچھا رہا ہے کہ شوشو کا ہے یہاں ریلی کچھے کلی 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 ہاں ملچے ہیں تو یہاں ہمارے پریشی جیلی داخل ہے ہم سے جاننا چاہیے آخری یہاں جو بچے ایدنید ہے کتنے بچے ایدنید ہے اور یہاں بچے کو کیا فیسنٹی دییا رہی ہے یہاں پیچھے دو یا تی مگینے کے اپنے کبھی کوئی اکسیزن کی یا اس پرکا کی کوئی کمی آئی یا ایسی کوئی ایسی بلوش بھی شوا اس بارے میں ہم دیکھ جانے کی ہم دیکھ سب سے جاننا چاہیے سر کیا رہاں ڈھتناوڑ داریشی ہے اس میں سوڑا تو سر یہاں بچے جو ملے کا لرشو ہے بچے ملے کی ایسی زمان میں جانا چاہاں تو کبھی بچے سمجھ بھی ہو جاتے ہیں پر اوسطر مہینے والے ہی سو جیاس بے سیگیشن ہو جاتے ہیں اب بچے جو نہ کی کبھی بچے تو اپنے پچے کیا خیشن کی دیگتے ہیں اکتر موجود پاسمت ہے میڈیا کو ملی رپورٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ ایک دسمبر سے چھہ جانوری کے بیچ 338 نوجات کو بھرتی کرائے گیا تھا ان میں سے 15 پرتیشت یعنی 53 نوجات کی موت ہو گئی ہے تو وہیں 23 بچوں کی جان بچانے کے لئے اندور ریفر کیا گیا ہے اپریل سے دسمبر تک کلک بھک 463 بچوں نے دم توڑ دیا یہ آکڑے صرف رتلام کے ایس این سی یو کا ہے رتلام سیول سرجو نے بتایا کہ اگر کسی مہاں میں کل بھرتی نوجاتوں کی 15 پرتیشت تک مرتی ہوتی ہے تو سرکار کی گائیڈ لینگ کے انصار صحیح ہے لیکن رتلام میں یہ آکڑہ زیادہ ہے ماملہ میڈیا سے ان کے سنگھیان میں آیا ہے کہ وہ اس کی جاج کروا کر ویوستہ میں صدھار کے نردیش آوشی دیں گے بھارت سے پندر پرتیشت تک تو سرکاری ہوتا ہے اس میں ہمارے ہوجس سے بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو آکڑے پرچانکے جاتے ہیں وہ ٹھیک سنگیں آکڑے بڑا جاڑا ہے اور مہینے کے آکڑے دیکھے جاتے ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ ایوریش کے آس پاس ہے لگواد اور ہمارے فیسلیٹیز کپی اچھی ہے اور اس میں نے میں تھوڑ زیادہ جو پیسلیٹ ریت ہوئی اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیری پیری سے کم بجان کے بچے آئے تھے اور پیری پیری میں جو کم بجان کے بچے آئے تھے وہ ماتہ ان کی مال نریج رہی انیمیاں رہا ہونے تو اس کے لیے ہم نے ہوا سی امیجر اس کو پتر بھی لکھے اور اس کی سمکشہ ہم ہر مہار ریگولر کرتے ہیں ہماری جو کلیکٹر میڈم کے جو آئی سی ہم کوئی ہیلتھ گیا تو ریگولر اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سرکار دوارہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ماتاؤں کی گود میں آئے نوجات اور پریوار کی خوشی کچھ ہی پل میں واپس چلی جاتی ہے یہ سلسلہ کب تھمے گا اور ذمہ دار اس پر کب گم بھیرتا دکھائیں گے یہ دیکھنا ہوگا رتلام سے دبنگ نیوز کلے بلڈران دھمان کی یہ وشیش ریپورٹ